اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کلٹ کا یوڈیوب چینل سردی بہت ہو گئی ہے اسی حوالے سے اسی لیے میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں دو ہوت نیوز جیسے سن کر ہونے والے ہیں بہت زیادہ گرم دو چیزیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں پہلی ہوگی ریحام خان کی شادی کی دوسری ہوگی پاکستان ورسیز نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ میچ کی کراچی کی سیچویشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے سے بڑھنے سے پہلے آپ نے کر لیا رہنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد لائک کرنے کے بعد لائک کرنے کے بعد آپ نے کر لینا ہے جی ایک اچھا سا کمنٹ اپنی روائے دے کے ضرور جانی ہے اینیوز ویڈیو کو کہتے ہیں جی سٹارٹ سردیوں کا مستہ میں شادیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں پاکستان میں پتہ نہیں سب سے زیادہ لوگ دسمبر میں پیدا ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ شادیاں بھی دسمبر میں ہی ہوتی ہیں ریام خان اور بلال مرزا نے جو شادی کیا ان کی پہلے پچھر جو آ چکی ہے ہمارے چینل کے اس ویڈیو میں بھی آپ ضرور ملحظہ فرمائیے بہت انجوائی کر رہے ہیں اور ریڈ بک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ریڈ بک میں جیسے عمران خان کے بارے میں ریام خان نے لکھا تھا ویسے ہی بلال مرزا کے بارے میں لکھنی والی ہیں آگے لیٹس دیکھ آگے کیا ہوتا ہے سو دوسری ڈوپک پر ہم بات کرنا ہے کہ بابر آزم نے آج جو ٹیم کی کمان سنبھالی ہے بابر آزم نہیں ہے یہ تو ہے جی گبر آزم ہماری ٹیم کا بہت سے لوگ بہت ساری تنقیدیں بھی کرتے ہیں لیکن ہم تو ہمیشہ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اسی سپورٹ پر ایک لائک ٹھوک دیجئے ہمارے ٹیم جو ٹیسٹ میچ جیت جائے ہوا یہ ہے کہ نیوزیلینڈ تو کبھی بھی پاکستان سے یہاں پر اتنے ٹیسٹ میچز نہیں جیت سکی صرف دو میچز جیتی ہے ایک کس بائس میچز کھیلے ہیں اور دو ٹیسٹ میچز ہی جیت چکے ہیں پاکستان سے سمید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان یہ ٹیسٹ میچز ضرور جیتے گا ہوم سیریز ہے تو جیتنا بھی ضرور بنتا ہے اور یہ جو بے وفا ڈر پھوک پچھلی دفت چھوڑ کر گئے تھے ان کی مت مارنا بھی بہت ضروری ہے سوکائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اچھی لگئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمیں فیسوک پیج پر فالو لگئے تو وہاں پر بھی جا کے مست مست سبسکرائب کر دیں فالو کر دیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا کے بہت سارے خیال اللہ آنے کے بعد